جہاد ایک ایسا شب جو ہمیشہ ہی ویوادوں میں رہا خاص طور سے ہندوستان میں یا پھر ایشن سب کانٹنینٹ میں لیکن اب بڑے کانگریسی نیتا اور پور کندری منطری اگری منطری شیوراج پاٹل نے ایک نیا شیگوفہ چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ جہاد تو ہندووں میں بھی ہے جہاد تو عیسائیوں میں بھی ہے نمستے میں راشد شیوراج پاٹل دراصل ایک پستک ویموچن کارکرم میں پہنچے تھے جہاد کو لے کر کے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جہاد کہاں نہیں ہے ہندووں میں بھی تو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مہا بھارت کال میں بھی ربھو شری کرشت نے ارجن کو جہاد ہی تو سکھایا تھا جب ارجن دھرم سنکٹ میں فز گئے تھے تب شری کرشت نے انہیں جہاد کے بارے میں بتایا تھا اس طرح کی باتیں کی اور ہاں شیوراج پاٹل نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جہاد عیسائیوں میں بھی ہے عیسائی جو ہوت ہم صرف دھرم کا پرچار پرسار کرنے ہی نہیں آئے ہیں ہم صرف دھرم کی باتیں کرنے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ تلوار بھی ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں اور جہاں پر تلوار ہے وہاں پر جہاد ہے اس طرح کی باتیں شیوراج پاٹل نے کی ہیں سوال بڑا یہ ہے کہ شیوراج پاٹل کی انٹنٹ آخرکار کیا ہے یہ جاننے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا ضروری ہے شیوراج پاٹل گریم انتری تھے جب چھبیس گیارہ کا اٹیک ہوا سال دوہزار آٹھ میں کئی الگ الگ بم دھماکے ہوئے تھے مائی دوہزار آٹھ میں جیپور میں بم دھماکا ہوا تھا اور اس کے علاوہ ستمبر دوہزار آٹھ میں دلی میں سیریل بلاسٹ ہوئے تھے چھبیس گیارہ ممبئی اٹیک کوئی بھول نہیں پاتا ہے اور ان سبھی کے دوران جب گریم انتری شیوراج پاٹل تھے بہت زیادہ ویوادوں میں رہے تھے اپنے کپلوں کو لے کر کے اس زمانے میں ایک ایک دن میں تین تین چار بار کپلے بدلا کرتے تھے اور یہی ایک وجہ ہے بہت بار تو یہ بھی کہا جاتا کپلے بد گھٹنا اس حل پر پہنچنے سے پہلے کپلے بدل لیے گھٹنا اس حل پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے میں کپلے بدل لیے اور کپلوں کو لے کر کہی کرسی چلی گئی تھی شیوراج پاٹل کی اور ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جہاد کو لے کر کے شیوراج پاٹل نے جو بات بولی ہے بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ یہ نیت آخرکار کیا ہے کیوں ویوادوں سے ناتا توڑ نہیں پاتے ہیں شیوراج پاٹل اور کیا یہ کانگریس کی ہی انٹینٹ ہے اس طرح کے سوال شہزاد پون اوالا نے اٹھائے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ شیوراج پاٹل نے جس طرح کا بیان دیا جہاد کو لے کر کے آگے آنے والے وقت میں ویواد گہرائے گا جہاد ایک ایسا شب جس کے معنی یہ ہوتے ہیں اردو میں دھرم کے لیے لڑائی لیکن دھرم کے لیے لڑائی کرتے ہوئے آپ تلوانیں اٹھا لیں خون بھا لیں نہ ہی کسی گرنت میں کہا گیا ہے نہ ہی کسی حدیث میں کہا گیا ہے نہ ہی کسی پویتر کتاب میں کہا گیا ہے اور نہ ہی کسی فرمان میں کہا گیا ہے تو ایسے میں جہاد کے نام پر سیاست کرنا یہ کہاں تک جائز ہے اور اگر مہا بھارت کا نام لیا ہے شیوراج پاٹل نے اگر شیوراج پاٹل نے شری کرشنا نے ارجون کو جو جو بھی شکشائیں دیں جب ارجون دھرم سنکٹ میں پھنس گئے تھے مہا بھارت کی لڑائی لڑنے سے پہلے اسے جہاد کی سنگیہ دینا یہ جائز تو قطعی نہیں ہے اور صرف اور صرف ایک سمودائے کا بچاؤ کرتے ہوئے تو تشتی کرن کی راجنیتی کی نیت رکھنا یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں شیوراج پاٹل کے بیان سے کانگریس کنارہ کرے گی اگر کنارہ نہیں کرے گی تو ایسے میں میسیج کیا جائے گا کانگریس ایک بار پھر سے سوالوں کے گھیرے میں ہے بھارتی جنتہ پاٹی کی تیوریاں چڑھی ہیں جہاد پر فز گئے ہیں شیوراج پاٹل جہاد پر فز گئی ہے کانگریس اور کیا کوئی آپچاریگ بیان آئے گا یا پھر نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے اسی طر کی خبریں آپ دیکھتے رہے انڈیا نیوز کے ڈیجٹل پیٹ فارم پر